سعودی عرب کے جو پہلے سعودی عرب ہمارے پاس بھیجتا تھا اپنے جو فوجیوں کو تربیر کے لیے انڈیا بھیجنا شروع کر دیا اب ان کے بھی بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے بھی آ رہے ہیں نہیں ہمارے ہاں اتنے نہیں ہیں وہ آہستہ ایسا کم کر رہے ہیں تو ہمارے دشمن کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں اگر ہم سے دوستی چاہتے ہو ہمارے سے مدد چاہتے ہو ہمارے سے آپ یہ اب ہمیں کوئی دے نہیں رہے ہو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے آپ کو جو ہے یہ اکڑے بہت زیادہ تو بھئی ٹھیک ہے تمہاری مردی ہے تو اب اگر یہ بات جیسے کمر جاوید بازوہ صاحب نے جنرل کمر بازوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر اگر سعودی عرب ہمارا دل ہے تو ایران ہمارا جگر ہے تو یہ تو ایک تاریخی جملہ انہوں نے تاریخ میں رقم کر دیا ہے اس کے بعد تو کوئی بات گنجائش نہیں رہتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس قدر قریبی تعاون پاکستان ایران مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے اور آج آپ کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی کچھ بتائیے گا نہیں وہ کسی اور روز بلتائیں گے کچھ تھوڑی ہر لائن تو دے دی جیگا دے دی جیگا آج میں پاکستان کے صدر مملکت صدر ممنون حسین صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری غیر دسمی وہ ہمیں اپنے تقریب کا کاٹ دینا تھا اس میں انہوں نے ایک بات ہمیں بہت اہم بتائی جو کہ یہ تھی کہ روسی صدر پیوٹن جو پہلے ان کے بہت قریب تھا انڈیا کے اور موڈی صاحب ان کے جا جا کے چھپکتے تھے اس دفعہ انہوں نے موڈی صاحب نے ان کو غیر اہم اتنی اہمیت نہیں دی موڈی کو پیوٹن نہیں دی روسی صدر نے زیادہ توجہ پاکستان کو دی اور موڈی کو نہیں دی بریکنگ نیوز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اہم بات یہ ایک ایسیو کے اجلاس میں شنگائی تاؤن تنظیم کے اجلاس میں پیوٹن پچھلے دفعہ جب گئے تھے انہوں نے موازنہ کیا کہ پچھلی دفعہ جب ہم جب اس میں شرکت کے لئے گئے تھے اس وقت موڈی صاحب نے ان کو اشارہ سے کہا کہ we are meeting at 10 o'clock یعنی مجھے سنانے کے لئے کہ ہم میری اور پیوٹن کے درمیان موڈی کی اور پیوٹن کی کتنی دوستی ہے لیکن اس دفعہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں پیوٹن نے اس کو سرد موریس کا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن وہ اہمیت نہیں دی جو پہلے دی جاتی تھی بلکہ پاکستان کو زیادہ اہمیت دی بلکہ ان کو رائٹ سائٹ پر اپنے بٹھایا صدر صاحب کو تو بہت اہم بات ہے یہ بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے لئے ٹی وی کی تلیبی ترکی کے حوالے سے کوئی بات کیا انہوں نے ترکی میں جو ہمارا ترکی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اور ترکی کے درمیان میں جو معالمی عدالت میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے وہ جہاز یہاں آیا تھا ان کا اور وہ جہاز کو ہم نے پیسے نہیں دیا تھا چلا گیا تھا تو وہ عالمی عدالت سے فیصلہ ہو گیا اب ہمارے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ دیفر کر دیا جائے جب تک کہ نہیں حکومت نہ آ جائے تو اس پر وہ راضی ہو گئے ہیں بشرتیا کے پاکستانی حکومت انہیں خط لکھے ریونٹل پاور کا جو مسئلہ تو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے اس کو اگر وانڈ اپ کریں تو پھر ہم اگلے اس پر چلیں نواز شریف والے معاملے پر یہ جو اہمیت تھی آپ نے کہا نا یہ سیگورٹی کام جو آئے بھئی بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیار پلاننگ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ایلائنس نہیں منا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ برحال وہ جہاں جہاں سے امریکہ گھس سکتا ہے پاکستان کے اندر یا ایران کے اندر اس وقت پاکستان آئے تھے ایرانی بھی پاکستان آئے تھے اس جگہ کا انہوں نے مائنہ کیا ہر اور اس جگہ پر گئے نتیجے کے طور پر ہمیں یعنی جو اس کا حاصل نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چاروں ملک مل کر اس کا ممکن ہے ترکی بھی اس میں شامل ہو جائے تو وہ چاروں ملک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے مقابلہ کرنے والی بات دیست ہے کیونکہ اب دس ادار کے قریب دہشتگردیاں آ چکے ہیں جبکہ اس کو منع کرتے ہیں دو تین ادار ہیں افغانی لوگ ہیں افغانی صدر صاحب اشرف افغانی صاحب اچھا افغانی صاحب کبھی بتا دیں ان کو تھوڑا سمجھا دیا گیا کہ دیکھیں جو ہم کچھ ہم کر رہے ہیں بارڈر پہ اچھا افغانی کا مسئلہ یہ ہے اشرف افغانی تو آزاد صدر نہیں ہے ایک آزاد ملک ملک آزاد ہے لیکن صدر ان کا آزاد نہیں ہے امریک اثر میں تو وہ جو کہیں گے ان کے بوسز وہ ہی بات کہیں گے تو ان کا تو پلان یہ ہے کہ تالبان کو حکومت میں شامل کرا کر دائش سے تالبان کو پٹھوائے جائے تالبان اتنے بیوقف تو نہیں ہیں کہ وہ ان کے باکار میں آکے ان کے حکومت میں شامل ہو جائے ان کا تو پہلا دعوی مطالبہ یہ ہے مطالبہ یہ ہے مطالبہ یہ ہے مطالبہ